بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش رامدید کہتے ہیں ہم آپ اپنے یوٹیوب چینل گارٹننگ ویڈ کمل تو سامین آج اس پلانٹ کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یوفوربیا پلانٹ اس سامین اگر آپ نئے شوقین ہیں پودوں کے تو گارٹننگ کے تو یہ پلانٹ آپ کے لئے بلکل پرفیکٹ پلانٹ ہے کیونکہ اس کے لگانے کے لئے نہ تو زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور نہ ہی زیادہ کیر کی یہ کیرلس پلانٹ ہے جو ہر طرح کے محال میں ہو جاتا ہے فرنس بہت سارے ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جن کے لئے آپ کو سائے کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر ہلکی دھوپی لیکن یہ پلانٹ ان پودوں کے بلکل برقس ہے اس پلانٹ کو جتنے زیادہ آپ گرمی میں رکھیں گے اتنے ہی یہ اچھے فلاوریں بھی کرے گا اور گروت بھی اس کی اتنے ہی اچھے ہوگی یہ کافی سارے شیڈز میں پیا جاتا ہے یہ بھی ایک ملٹی شیڈڈ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے علاوہ یہ یلو فلاور شیڈ میں بھی آتا ہے پنک میں بھی آتا ہے یہ جو آپ کو پلانٹ نظر آ رہا ہے یہ ایک ہائیبریڈ یو فوربیا پلانٹ کا پودا ہے جس کے پھول بھی بڑے ہوتے ہیں اور پتے بھی اس کے چھوڑے ہوتے ہیں اس کے برقس اس کے جو لوکل ورائٹی ہوتے ہیں جسے آپ دیسی ورائٹی کہہ سکتے ہیں اس کے فلاورز بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور پتے بھی چھوٹے ہی ہوتے ہیں اس کے جو تنے پہ ہیں کانٹے ہوتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کافی بڑے بڑے ہیلڈی کانٹے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ فرمس نکالتا رہتا ہے یہ دیکھیں انیچے سے یہ اپنے پتے چھوٹے پلانٹس یہ نکالتا رہتا ہے جس سے یہ ایک اچھا جھاڑ والا پودا بن جاتا ہے تو فرمس اب اس کی کیئر کے متعلق بات کر لیتے ہیں جیسا کہ میں نے فرسٹ میں ہی آپ کو بتایا کہ یہ کیئر لیس پلانٹ ہے اس سے کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ اس سے زیادہ پانی دے گئے تو یہ گلنا شروع ہو جاتا ہے جل جاتا ہے اس لئے اس کو آپ گرم محول میں جتنا رکھیں گے یہ اتنی اچھا گروت کرے گا اور فلاورنگ بھی اتنی ہی زیادہ کرے گا یہ ایک کمپلیٹلی آؤٹڈور پلانٹ ہے آپ اسے انڈور نہیں رکھ سکتے اگر آپ اسے انڈور رکھیں گے تو یہ بہت ہی مشکل سے ہوگا اس کی فلاورنگ بھی کم ہوگی اور یہ گل بھی جلدی جاتا ہے تو فرنڈز اب اس کے نئے پلانٹس ہم کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں اس کے بارے ہم آپ کو بتائیں گے یہ آپ اس کی کٹنگ لگا کے آپ یہاں سے اس کو کٹ کے یا پھر جیسے یہ نیچے سے نکل رہے ہیں اس کی یہ ٹینیاں آپ اس کو یہاں سے سائٹ سے کٹ کے اس کو آپ علیہ دہ کر کے اس کی کلم لگا سکتے ہیں اور اس کے نئے پلانٹس تیار کر سکتے ہیں اور اس کی بیسیکلی جو کلم ہے کٹنگ ہے وہ اپریل میں فروری یا اپریل میں جا کے لگتی ہے کیونکہ یہ گرمیوں میں ہی اچھی گروت کرتا ہے اگر آپ اسے سردیاں میں کٹنگ لگائیں گے تو یہ نہیں ہوگے گا بلکہ یہ گل جائے گا جی سامین تو امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ نے اس پودے کے مطلق یا کسی بھی پلانٹ کے مطلق کوئی انفرمیشن لینی ہے تو آپ مجھے ان باکس میں یا کمنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پلانٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ